بھارت میں قید سوفوئے انجنئر علی مرتضیٰ کی رہائی کا معاملہ بھارتی حکام بکلاہٹ کا شکار کچھ ہاتھ نہ آیا تو مذہفہ خیز الزام لگا دیا موبائل سے میں نام نہ ہونے پر علی مرتضیٰ کو گرفتار کیا گیا دوسری طرف علی مرتضیٰ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ رہائیہ واپسی کے لیے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا علی مرتضیٰ کے ویزے کی میاد چار ستمبر کو ختم ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زہیب جی اجاز سے زہیب جی اجاز بتائیے گا اہل خانہ کا مزید کیا کہنا ہے آج دیکھے بلکل بھارت باکلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی کرتا رہا ہے کہ جو پاکستان ماسوم جو پاکستان کے شہری ہیں وہ جب بھی دورہ کرنے اپنے شزاروں سے ملنے جاتے ہیں تو انہوں جھوٹے مقدمات میں وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ کچھ دنوں قبل کراچی کے ایک رہائشی ہے نانک وارے کا مرتضی علی شیق جو جو کے زیارتوں پر جس کا تعلق بورا کمیونٹی ستا زیارتوں پر بھارت روانہ ہوا تھا جس کو عمالہ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا گرفتار کرنے کے بعد اس پر اضامات آئیت کیے گئے تھے کہ اس کے زیر استعمال جو سمیں ہیں وہ اس کے نام پر نہیں ہیں بلکہ وہ کسی اور کے زیر استعمال ہے اور وہ یہاں کی جو لوکیشنز ہیں وہ پاکستانی جو ایجنسی ہے اس کو بھیج رہا اس طرح اس کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا گیا جب انڈیا کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تو وہ اسی طرح کے چھوٹے عظمات لگا کر پاکستانی معصول شہریوں کو بند کر دیتا ہے اہل خانہ جو مرتضی علی شیخ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم سے جو پاکستانی جو بھارتی جو حکومت ہے اس نے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کیا نہ وہ مرتضی علی شیخ تک رسائی ان کو دے رہے ہیں اس حوالے سے جو پاکستانی حکام ہے ان کو بھی اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے بہت شکریہ زہیب جی آجا آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے